چھے ماہ کا الٹی میٹم کافی ہوگا جس سے قبل بھی ہمیں اس قسم کی باتیں سنی ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ جی حکومت ایک مہنہ نہیں ٹھہر پائے گی حکومت گرا دیں گی اور اس طرح کی باتیں اب جو صورتحاب آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھے مہینے کے بعد حکومت کو گرانے میں کھامیاب ہو جائے گی بیپلز پارٹی اور اپوزیشن دیکھیں اس حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے حکومت خود ہی ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے وہ خطرات کا شکار ہے اور دوسری جو آپ نے سوال کیا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اس کے علاوہ دو تین اور وجہ ہیں جس کے نتیجے میں کوئی احتجاجی تحریک نہ چلے گی نہ کامیاب ہوگی ایک تو یہ کہ اس ملک میں جب حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے خلاف کوئی تحریک کم کامیاب ہوئی ہے جب تک اسے اندرونی اور بیرونی امداد حاصل نہ ہو کیونکہ پبلک کے لیول پر صرف کبھی کوئی تحریک نہیں چلی دوسری بات یہ ہے کہ دھرنے مظاہرے حکومت نہیں اتارتے ان ہاؤس چینج کے لیے جو طاقت اور جو وسائل حکومت کے پاس ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے پاس موجود نہیں ہوتے تیسری بات یہ ہے جو اس وقت اپوزیشن پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اسے جس طرح انتقامی طور پر دیوار سے لگایا گیا ہے اور ان کی لیڈرشپ کو قیدو بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں ان میں یہ جان باقی نہیں ہے کہ وہ تحریک چلائیں اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیز نے کبھی اپنی پارٹی کے سٹرکچر پہ توجہ نہیں دی انہوں نے اپنے ورکرز کو ٹی ایز کو ایز ای پارٹی ڈیولپ نہیں کیا پی ایم ایل این میں صرف نواز شریف صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے اور پیپلز پارٹی میں بھی جو ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے گزشتہ چالیس پچاس برس میں جس میں بینظیر صاحبہ کے بعد زرداری صاحب اور پھر اور بہت سے مراحل آئے ہیں تو یہ دونوں بڑی پارٹیز بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی ہیں اور جو ان کی مرکزیت تھی اور ان کے ہاں یہ طاقت کا ارتقاس تھا کہ وہ صرف اپنے تک محدود رکھا جائے اپنے خاندان تک محدود رکھا جائے طاقت اور ٹریننگ اور اختیار پارٹی کسی اور بندے کو نہ دیا جائے جس کے نتیجے میں پارٹیز کو نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ان کی اپیل پر ان کے اشارے پر یا ان کے حکم پر عام لوگ باہر آنے سے گریزہ ہیں